بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ آپ سب کے عریب سے ہوں گے میں آپ کی اپنی ہوں اسٹاپ کے اپنے چینل خواتین کیکنگ چینل کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین بغیر ٹائمز آیا کی ہم اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں تو آج میں کالی چنو کا سالن بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹریقے سے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی سب سے پہلے ہم ایک پاول چنے لیں گے ان کو ہم نمک ڈال کے بوائل کر لیں گے چنو کو میں نے بوائل کر لیا ہے پہلے ہی تو باقی اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس میں اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک درمیانی سائز کی میں نے پیاز لینی ہے اس کو کٹ کے میں ایک مکسی میں اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیاز کا پیسٹ بن گیا ہے تو دوسری سائیڈ پہ ایک کڑاہی میں ہم ڈیڑھ چمچ کھانا پکانے والا ڈالیں گے ایک تیسپونڈ ریسن اپنے کا پیسٹ ڈالیں گے تیس سیکنڈ تک اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک تیسپونڈ زیرا ڈال دیں گے ایک منٹ تک بھنائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز کا پیسٹ ان چار منٹ تک ہم پیاز کی بنائی کریں گے اور یہ میں نے دو ٹماٹر کا پیسٹ اپنا لیا ہے اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اچھے طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کی بنائی کریں گے تقریباً ڈال دیں چار منٹ تک اب ہم اس میں اپنے مسالے ڈالیں گے ایک تیسپونڈ ریڈ میرچی پاونڈر ڈالوں گے میں اس میں نمک میں نے پہلے چنہ وائل کرتے ہوئے بھی ڈالا تھا تو اب میں اس میں ہاف تیسپونڈ ہی ڈالوں گے پھر ہم چیک کر کے ہی اس کو آگے ڈالیں گے ہاف تیسپونڈ کافی ہے ہاف تیسپونڈ میں اس میں ہلدی ڈالوں گے اور ایک ٹیسپونڈ ہم ڈالیں گے خوشک دھنیاں اب ہم اس کو اچھے طرح سے کریں گے میکس ماشاءاللہ مسالہ ہمارا بہت ٹیسٹی ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہماری گریوی کتنی زبردست ریڈی ہو رہی ہے ابھی ہم اس کو اور تھوڑا سا پانچ ایک منٹ میں میں اس کو بھونائی کروں گی یہ دیکھیں ہمارا آئی سائیڈال سے نکل آیا تو سمجھ لیں ہماری گریری ریڈی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے بوائل چینے اب ہم اس کی کریں گے اچھی طرح سے بھنائی تاکہ ہماری گریری مسالہ چنوں کے اندر اچھی طرح سے اس کا ٹیسٹ آ جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کتنی ضروردست گریوی بنی ہوئی ہے تو اس کو پانچ منٹ تک بنائی میں نے کر دی ہے اگر آپ اس کو فل بنائی والا کھانا چاہتے ہو تو تھوڑا سی اور بنائی کر لو اگر گریوی والا کھانا چاہتے ہو تو اب یہ ریڈی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی سربز دھنیاں اور گرم مسالہ ڈالیں گے ہمیں ایک ٹی سپون گرم مسالہ کا پاورڈر ہے یہ یہ ڈالنے کے بعد ہم ڈھککن دے کے چولہ بند کر دیں گے یہ ناظرین گریوی چنہ ہمارے ریڈی ہے بلکل ڈیفرنٹ طریقہ تھا انشاءاللہ آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آئے گا اسے جنے ایک جلدی بن جاتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو ناظرین کمیٹس میں بتائیے کہ آپ کو آج کی میری یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ کالے چنے کی ریسپی کیسے لگے انشاءاللہ پسند آئی ہوگی تو جو لوگ میرے جینل پر ابھی نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیس میرے جینل کو سبسکرائب کریں میری ریسپی کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لازمی اور اگر آپ کمیٹس میں بتائیے گا آپ کو میرے یہ چنے کیسے لگے انشاءاللہ نہیں ایک بہت اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ